اینکلاب فرانس ایک سنتی انکلاب تھا مغرب کا فکری الہاد کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے دیکھیں ویسے تو یہ بات میری پچھلی گفتگو میں آ گئی ہے کہ دیکھیں ٹیکنولوجیکل انقلاب یا انڈسٹریل ریولیشن انقلاب فرانس کو جو ہم کہتے ہیں سیونٹین نیٹی نائن سے آن ورڈ یہ جو انقلاب آیا ہے یہ انقلاب حقیقت میں سنتی انقلاب ہے لیکن اس سنت کو کیوں ڈیویلپ کیا گیا اس کے پیچھے فکر کیا کر فرماتی دیکھیں ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر ہوتی ہے عمل کی بنیاد فکر پر ہوتی ہے اجتماعی طور پر عمل ہوگا تو اس کے پیچھے اجتماعی شعور اور اجتماعی فکر ہوگی عمل اگر انفرادی ہے تو اس کے پیچھے انفرادی فکر شامل ہوگی تو اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے انڈسٹریل ریولیشن آ رہا ہے انسان کے فائدے کی چیزیں بن رہی ہیں نئی نئی مشینری ایجاد ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر تو کار فرما ہے وہ فکر کیا ہے وہ ہے انسان کا فائدہ انسان کے فائدے کے لیے اور جسمانی لذات کے حصول کے لیے اور دنیوی زندگی کو سہل اور آسان بنانے کے لیے جتنی سہولتیں میسر ہو سکتی ہیں وہ میسر کی جائیں اور انسان کی تن آسانی کا سامان کیا جائے یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ روح کے تقاضے تو ختم ہو گئے جسمانی تقاضے رہ گئے اور جسمانی تقاضے کے لیے لیونگ سٹینڈر بلند کرنا انسان کے فلاح و بہبود کے نام پر انسان کے جسمانی مقاصد کی تکمیل کا بندوبست کرنا یہ تھا اصل مقصد جس کو انڈسٹیل ریولیشن کے ذریعے سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آج کا جو جدید ترین مغرب ہے یعنی اسی اس کو کہتے ہیں ایک نظریہ افادیت یوٹیلیٹیریانیزم تو یوٹیلیٹیریانیزم یہ ہے کہ ہر وہ چیز فائدہ مند ہے جو میرے فائدے میں اور استعمال میں آتا ہے اسی بنیاد پر یہ سارا انقلاب آیا اور اس کے پیچھے یہ فکر اور یہ فلسفہ کار فرما ہے جس کی بنیاد بھی عقل ہے لہٰذا آپ یہ کہہ لیجئے انڈسٹیل ریولیشن ہو سوشل ریولیشن ہو سماج کی بات ہو اکنومک ریولیشن ہو اس کی بنیاد میں بھی وہی فکر ہوگی چتنے بھی یہ ہماجہد قسم کے انقلابات آئے ہیں اور مغرب کے اندر جو جدید فکر استوار ہوئی ہے اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جدید معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے اس کی سب کی بنیاد عقلیت ہے اور انسان کا مادی فائدہ ہے روحانیت اور خدا اور دین اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک لا دین معاشرہ ہے لا مذہب معاشرہ ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر عیسائیت اور یہودیت کے ساتھ بھی نہیں موسیقی